بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ شاید لوگ ریلیونٹ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے تو ایسا رکھتا ہے جسٹس وجودین صاحب پاکستان درے کے انصاب کا حصہ تھے جب دل کی خواہشات پوری نہیں ہوئی یا معاملات ساتھ نہیں چل سکے تو انہوں نے علیہت کی اختیار کر لی اور یہ پاکستان کا کیا سر بلکہ اب تو یہاں پر ہر دوسرے شخص کا یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ جب آپ سسٹم کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو سسٹم بہت اچھا لگتا ہے جب آپ سسٹم سے باہر چلے جائیں چاہے وہ جج جو ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں اور جسٹس وجودین نے جو بات کہی کہ بنی انگالہ کا امران خان کے گھر کا خرچہ کون اٹھاتا تھا جہنگیر ترین پر انہوں نے الزام آئید کیا تیس لاکھ خرچہ تھا جو بعد میں پچاس لاکھ تک بھی پہنچا اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کے ثبوت کیا ہے ثبوت نہیں آئیں گے جس طرح ججوں کے پاس ثبوت نہیں ہوتے اس طرح ان کے پاس بھی ثبوت نہیں آئیں گے کسی صورت ثبوت نہیں ہوں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے بھی فواہ چوری صاحب میدان میں آئے انہوں نے کہا کہ حدق عزت کا ہم دعویٰ دائر کریں گے اور انہیں بتائیں گے اور انہیں اور بھی الفاظ ان کے حوالے سے استعمال کیے گئے لیکن سر جسٹس وجودین صاحب کا ایک خاص تعلق تھا پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ دوزار تیرہ کے اندر یہ امیدوار بھی تھے صدر کے اور پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے پھر انہوں نے جو اترازات اٹھائے وہ الیکشن کمیشن میں جو معاملات تھے اس حوالے سے اترازات اٹھائے اور پھر ان کا جتنا بھی کردار تھا وہ ایک منفی کردار میں بدل گیا آج دوبارہ جب انہوں نے کراچی میں جو باتیں کہیں وہ بھی بڑی امپورنٹ ہیں اور اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے رائے صاحب جسٹس وجودین کا ضمیر جاگ گیا یہ ضمیر جاگنے کا موسم ہے کوئی ایسا یا ریلیونٹ رینے کا موسم ہے یہ کیا ہے رائے صاحب کیونکہ ہر شخص اپنی اہمیت کو جاگر کر رہا ہے وہ لوگ جو ماضی بید کا قصہ ہو گئے آج وہ بھی ریلیونسی جو ہے سسٹم کے اندر شو کر رہے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے کہنے پر ایکٹیو ہوتا ہے یا اپنے لیے خود وہ ایکٹیو ہو گیا ہے اور اپنا جو قیمت ہے وہ بڑھا رہا ہے اور وہ سسٹم کے اندر ایک امپورٹنڈ پرزہ بننے کی کوشش کر رہا ہے جی رائے صاحب دیکھیں آج میں صاحب اگر جسٹس وجیود دین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان ایک دیانتدار آدمی نہیں ہے ایک آنست آدمی نہیں ہے اور ان کا تیس لاکھ روپے مہانہ خرچہ تھا بنی گالہ کا جس کو بعد میں بڑھا کر پچاس لاکھ روپے کرنا پڑا اور جانگیر ترین اور دیگر لوگ یہ خرچہ اٹھاتے تھے تو سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس وجیود دین خود بھی اماندار نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اماندار ہوتے تو جس وقت ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ اس وقت آوات اٹھاتے اس وقت لوگوں کو بتاتے کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو پوری قوم سمجھتی ہے کہ یہ ذاتی طور پر بہت دیاندار ہیں یہ دیاندار شخص نہیں ہیں بلکہ یہ تیس سے پچاس لاکھ روپے لوگوں سے لے کر بنی گالہ میں جو ایک خرچ ہے اس کو چلاتے ہیں یا خرچ کے نام پر اپنی جیب میں ڈالتے ہیں اس وقت تو آپ خاموش رہے یعنی آپ نے اس وقت تو کسی قسم کا کوئی اتجاج نہیں کیا کوئی بیان نہیں دیا اور اب آ کر آپ اس قسم کا بیان دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور پرائیم نیسٹر عمران خان اس حوالے سے جھوٹے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے تو جسٹر وجیو دین کی دیانداری پر ایک سوال اٹھتا ہے دوسرا کیا واقعی عمران خان صاحب کا بنی گالہ کا خرچ تیس لاکھ روپے تھا جو کے بعد میں بڑھا کر پچاس لاکھ روپے کر دیا گیا اور کیا واقعی بڑی شہانہ قسم کی زندگی وہاں پر عمران خان گزار رہے تھے کہ جس کے لیے تیس لاکھ روپے یا پچاس لاکھ روپے درکار تھے دیکھیں بطور صحافی جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو میں نے دو تین مرتبہ ان کے انٹرویوز کیے خاص طور پر دھرنے کے دوران جب میں سما نیوز کا اسلامباد میں بیرو چیف تھا تو میں نے ان کے کنٹینر میں بھی جا کر دو مرتبہ ان کا انٹرویو کیا اسی طرح بطور صحافی میری خان صاحب کے ساتھ جب وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت بنی گالہ میں ان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں اور بھی صحافیوں کی ہوتی رہیں اور اب جب وہ پرائم نسٹر بن چکے ہیں تو ان سے زیادہ ملاقات پرائم نسٹر آفس میں ہوتی ہے پرائم نسٹر ہاؤس میں ہوتی ہے جہاں کسی بریفنگ وغیرہ کے لیے جانا ہوتا ہے بنی گالہ میں ہم ملاقاتیں کم ہوتی ہیں لیکن ان کے اپوزیشن کے دنوں میں بنی گالہ میں بھی ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور جب بھی ہم وہاں پر گئے حاشمی صاحب ہمیں تو یہ لگا کہ تیس لاکھ تو چھوڑیں کوئی شاید ایک لاکھ روپے بھی وزیراعظم عمران خان اپنے گھر کے خرچے پر آپ سپینڈ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ ایک تو ان کے جو مہمان جاتے ہیں چاہے وہ صافی ہو یا کوئی اور مہمان ہو تو وہ تو ایک کپ چائے کا بھی جو ہے وہ کسی کو نہیں پوچھتے یعنی ایک کپ چائے کے بھی روادار نہیں ہے کھانا وغیرہ تو دور کی بات ہے کہ کسی کو کھانے وغیرہ کھلائیں پھر دوسرا ہم نے تو نہیں دیکھا کہ عمران خان کے وہاں پہ کوئی اس طرح کے خرچے ہوں کہ جس کے لیے تیس لاکھ روپے جو کہ آج سے چار پانچ چھ سال پہلے کی بات کر رہے ہیں جسٹس وجیہ دین تو تیس لاکھ روپے تو اس وقت آج کے پچاس لاکھ روپے کے برابر ہوں گے لیکن میں نے اور دیگر صحافیوں نے تو پرائیم نیسٹر کا ایسا کوئی خرچ نہیں دیکھا پھر پرائیم نیسٹر عمران خان کے اور کچھ قریبی دوست ہیں جن میں ایک حارون رشید بھی ہیں جو ان سے قربت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کوئی ٹائم ایسا تھا کہ ان کے بہت قریب بھی رہے لیکن وہ بھی اس بات کو کئی مرتبہ تحریر کر چکے ہیں قالموں کی شکل میں کہ پرائیم نیسٹر عمران خان کے پاس اگر کوئی آ جائے تو وہ اس کو چائے کی پیالی نہیں پلاتے اور کھانا تو سوالی نہیں پیدا ہوتا تو پھر کس چیز کا خرچ تھا جو پرائیم نیسٹر کو چاہیے تھا تیس لاکھ روپے یا پچاس لاکھ روپے الٹا بنی گالا بناوا تھا سیاسی مرکز تحریک انصاف کا جب میں نے ان کو انٹرویو کیا تھا اور بنی گالا بھی ہم جاتے رہے تو ان کو تو ہمیشہ مالی مشکلات درپیش رہیں تحریک انصاف کو تو بنی گالا کو تحریک انصاف کے سیاسی دفتر کے طور پر استعمال کیا گیا حالانکہ وہ عمران خان صاحب کا ذاتی گھر تھا لیکن اس کے باوجود جو تمام سیاسی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی وہ بنی گالا میں ہوتی تھی تمام اجلاس پی ٹی آئی کے بنی گالا میں ہوتے تھے تمام جو پریس کانفرنسز ہوتی تھی وہ بھی بنی گالا میں ہوتی تھی ہمیں پتہ ہے کہ دھرنے سے پہلے بھی اور دھرنا جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد بھی ساری پولیٹیکل ایکٹیوٹیز بنی گالا میں ہوتی تھی تو ایک شخص کا تو گھر جو ہے وہ پارٹی آفیس کے لیے استعمال ہو رہا تھا اور اس سے پہلے کچھ ایسی مطلب اطلاعات بھی تھی کہ ریحام خان بھی اس معاملے پر ڈسٹرب تھیں کہ پارٹی کے سارے معاملات جو ہیں وہ سارے ادھر بنی گالا کو یہ آفیس بنایا ہوئے اور ادھر ہی ڈسکس ہوتے ہیں تو اس سے تو یہ ظاہر ہو گیا کہ بنی گالا اصل میں عمران خان کا گھر تو تھا لیکن وہ پارٹی کے سیکرٹیریٹ کے طور پر بھی کام کر رہا تھا اب پارٹی سیکرٹیریٹ کے طور پر اگر وہاں پہ جانگیر ترین نے کوئی کانٹریبیشن کیا ہے ظاہر ہے کہ تمام جو جماعتیں ہیں یہ چلتی ہی اس طرح ہیں کہ تمام جماعتوں کے رہنماؤں کو اپنی پارٹی کو فنڈ کرنا پڑتا ہے کانٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے مسلم لیگ نون کا پورا نظام اسی طرح ہے پیپس پارٹی کا نظام اسی طرح ہے تو اگر کسی نے کوئی کانٹریبیشن کی ہے تو وہ پارٹی فنڈ کے اندر کی ہوگی وہ کوئی بنی گالا کا کچن چلانے کے لیے یا پرائم نسٹر عمران خان کی جیب میں ڈالنے کے لیے نہیں کیا اگر پرائم نسٹر عمران خان کی جیب میں ڈلے ہوتے پیسے تو آپ بتائیں کہ اس وقت جس طرح سے پینامہ کیس چلا تھا اور اس کے بعد جس طرح سے مختلف بڑے لوگوں کے اکاؤنٹس کی چھانبین ہوئی اور جس قسم کا ماحول بنا تھا تو کیا یہ ممکن تھا کہ عمران خان اپوزیشن میں تھے میاں نواز شریف کے سخت مخالف تھے میاں نواز شریف کے لیے بہت بڑا سیاسی چیلنگ تھے اور اگر عمران خان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے جا رہے ہوتے تو میاں نواز شریف اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کروا سکتے تھے اور اس وقت کی حکومت یہ پتہ نہیں چلا سکتی تھی کہ یہ جو تیس لاکھ پچاس لاکھ روپے کا الزام لگایا گیا یہ کوئی پرائم نسٹر عمران خان اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں یا اس سے کوئی اساسے بنا رہے ہیں اگر تو ان تیس لاکھ روپے پچاس لاکھ روپے مانا سے پرائم نسٹر عمران خان نے کوئی جاہدادیں خریدی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا کوئی ریکارڈ ہوگا وہ پچھلی حکومت بھی نکال سکتی تھی ابھی بھی ظاہر ہے کہ ادارے وہ ریکارڈ نکال سکتے ہیں یا ان کے بینک اکاؤنٹس میں گئے ہیں تو تب بھی پتا چل سکتا تھا اور دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تیس لاکھ پچاس لاکھ روپے کی بات کر رہے ہیں باقی جماعتوں کو آپ دیکھیں کہ جو بلاول ہاؤس بنا ہے لاہور میں وہ کس نے بنا کے دیا ہے وہ کیا پیپس پارٹی نے خود بنایا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں انہوں نے بنا کے دیا بلاول ہاؤس لاہور والا کراچی والا بلاول ہاؤس کس نے بنا کر دیا یعنی عربوں کھربوں روپے کی پراپرٹی تھی وہ بھی وہی جو پراپرٹی ٹائکون ہیں یعنی ملک ریاض صاحب انہوں نے بنا کے دیا میاں نواز شریف کے زیر استعمال جتنی گاڑیاں تھی جتنی گاڑیاں تھی وہ ساری کی ساری ملک ریاض صاحب کی تھی رحمان ملک جب انٹینئر منسٹر تھے تو ایک ہی نمبر کی گاڑیاں ان کے زیر استعمال ہوتی تھی وہ ساری ملک ریاض صاحب کی تھی تو یہ تو ان کے تو ایک تو صرف ملک ریاض صاحب کو چھوڑ دیں باقی اتنے بڑے بڑے ایٹی ایمز ہیں جو کہ ان کو فنڈنگ کرتے رہے ان کے خرچے چلاتے رہے ان کے پورے پورے جلسے جو ہیں وہ فنڈڈ تھے پوری پوری کیمپینز جو ہیں وہ فنڈڈ تھی اور یہ لوگ اب سوال کس پہ اٹھا رہے ہیں پرائیم نیسٹر عمران خان کے اوپر جن کے متعلق ایک ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمہ ایک مسدقہ ایک یہ رائے ہے کہ اپنے ذاتی معاملات میں وہ دیانتدار ہیں اماندار ہیں اور کوئی بھی ان کی دیانتداری پر ذاتی معاملے میں ظاہرہ ان کی ٹیم کے اوپر اگر کوئی سوالات اٹھتے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور پرائیم نیسٹر عمران خان ان تحقیقات کے اندر کبھی رکاوٹ بھی نہیں بنے لیکن ذاتی طور پر تو آپ اگر اسلامباد میں وہ صحافی جو پرائیم نیسٹر عمران خان سے اپوزیشن کی دنوں میں بھی ملتے رہے اب بھی ملتے رہتے ہیں ان کے دوست اور ایون ان کے جو مخالفین ہیں ایسے مخالفین جو صرف تنقید براہ تنقید نہیں کرتے ان سے بھی بات کریں تو وہ یہ گوائی دیں گے کہ پرائیم نیسٹر عمران خان ذاتی طور پر ایک بددیانت آدمی نہیں ہے اور جانگیر ترین کے ساتھ دیکھیں اس وقت پرائیم نیسٹر کے تعلقات بہت خراب ہیں جانگیر ترین کو پرائیم نیسٹر نے معاف نہیں کیا جانگیر ترین دوبارہ سے شامل ہونا چاہتے تھے پی ٹی آئی میں پرائیم نیسٹر نے ریفیوز کر دیا جانگیر ترین کے خلاف کاروائی شروع ہوئی اسی حکومت میں جانگیر ترین نے اس حکومت کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا تو ظاہر ہے کہ ان کا بڑا دل جلا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے گوائی دی ہے کہ بلکل کوئی تیس لاکھ روپے یا پچاس لاکھ روپے میں نے عمران خان کو ان کے ذاتی خرچ کے لیے یا ان کے کچن کے لیے یا ان کو جیب میں ڈالنے کے لیے مہانہ کبھی بھی نہیں دیے اور باقی جو پارٹی کے معاملات ہیں ظاہر ہے آشمی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک پارٹی لاہور میں جلسہ کرتی ہے اسلامباد میں جلسہ کرتی ہے تو اس کے لیے کہاں سے پیسے آتے ہیں وہ فنڈ ریزنگ ہی ہوتی ہے وہ فنڈ ریزنگ آپ کارکنوں سے بھی کرتے ہیں بیرون ممالک سے بھی کرتے ہیں مسلم لیگ نون بھی کرتی رہی ہے اب بھی کرتی ہے پیپس پارٹی بھی کرتی ہے آپ ذمہ داریاں لگاتے ہیں مختلف اپنے رہنماؤں کی کہ آپ نے تیس گاڑیاں لے کے آنی ہے ان تیس گاڑیوں میں اتنے آپ نے کارکن بھرنے ہیں پھر کسی کی ذمہ داری یہ لگ جاتی ہے کہ آپ نے کھانے کا بندوبست کرنا ہے کسی کی ذمہ داری یہ لگ جاتی ہے کہ یہ جو ادھر میوزک وغیرہ چلنا ہے وہ سارا آپ کی ذمہ داری ہوگی کسی کی کارکن لانے کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ جلسہ جو ایک جلسہ ہوتا ہے اس کے اوپر بڑا ایکسپنس ہوتا ہے تو وہ کوئی پارٹی کا سربراہ وہ اپنے پاس تو نہیں دے سکتا اور عمران خان کے تو کوئی شاہی مالات بھی نہیں تھے یعنی میاں نواز شریف کی طرح یا عاصف علی زرداری کی طرح عمران خان تو اس سے پہلے حکومت میں بھی نہیں رہے یعنی میاں نواز شریف تو جب بھی حکومت میں آئے ان کے حساسے دن دگنے رات چگنے کیا دن میں دس گناہ اور رات میں بیس گناہ بڑے اسی طرح عاصف علی زرداری کے حساسے آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے خرشید شاہ کے حساسے کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو عمران خان تو کبھی اقتدار میں نہیں تھے تو ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کتنی بڑی پارٹی جیسے جیسے اس کا حجم بڑھتا گیا جیسے جیسے وہ پاپولر ہوتی گئی اور اتنے بڑے بڑے جلسے کیے لاہور میں منارے پاکستان پر تاریخی جلسے ہوئے تو وہ کیا عمران خان اپنی جیب سے کرتے جلسے وہ اپنی جیب سے کر سکتے تھے اس کے لیے فنڈ ریزنگ ہی ہوتی نا اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ فنڈ ریزنگ نہیں ہو رہی تھی کوئی عمران خان نے اپنے جیب سے کیے کوئی بھی نہیں کر سکتا اپنی جیب سے تو یہ جو فنڈ ریزنگ ہے پارٹی کے لیے اس کو ملا دینا کہ پرائم نیسٹر نے کوئی ذاتی حیثیت میں لیے تیس لاکھ روپے پچاس لاکھ روپے مہانا یہ سرہ سر بے بنیاد بڑا جھوٹا قسم کا الزام ہے اور جسٹس وجیود دین نے اس سے اپنا جو قد کارٹ ہے وہ مزید چھوٹا کر لیا ہے یعنی ان کی ایک جج کے طور پر جو ایک ریسپیکٹ تھی وہ بھی انہوں نے اپنی آپ سمجھ لیں کہ اس ریسپیکٹ میں اپنی کمی کی ہے اور ایون جو امران خان کے مخالفین ہیں سیاسی مخالفین وہ بھی اس بات کو بائے نہیں کر سکتے اگر امران خان بددیانت آدمی ہوتے تو پھر جو ایک معاملے میں بددیانت ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں بددیانت ہوتا ہے ان کی اور بڑی مالی کرپشن سامنے آ چکی ہوتی ان کے اور منی لانڈرنگ کے الزامات سامنے آ چکے ہوتے ان کے اور فراڈ جو ہے وہ سامنے آ چکے ہوتے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی معاملات میں وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں لیکن ایک اس معاملے میں ان پر اتنا بڑا الزام لگا دیا جائے تو جسر بجیو دین کا یہ بیان میں سو فیصد یعنی اپنے ذاتی تجربے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر بھی اور بیس سال صحافت جو اسلامباد میں کی ہے مختلف لوگوں سے ملے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے پلس لیتے رہے ہیں تو اس حوالے سے میں تو بڑے واضح انداز میں اور بہت کلیریٹی کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ پرائم نیسٹر عمران خان ذاتی حیثیت میں انتہائی اماندار انسان ہیں اور جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں آشمی صاحب جب کسی کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اس کی بریفنگز میں جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ مختلف سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی باڈی لینگویج سے اس کی بات چیز سے اس کے کانفیڈنس سے اس کی بدن بولی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص دیانتدار ہے نہیں ہے اماندار ہے یا نہیں ہے تو اس لیے جسٹری بجیوددین کا یہ بیان ایک دو دن چار دن تو چلے گا آپوزیشن اس کو اچھالے گی لیکن اصل میں اس میں کوئی حقیقت وغیرہ نہیں ہے اور جنگیر ترین نے بھی اس لیے اس کو اپنے اختلافات کے باوجود بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ڈینائی کر دیگرہ صاحب یہ حد تک عزت کی بات کی جا رہی ہے دوسرے سے انہوں نے کہتے ہیں کہ جناب میں ڈٹ کے ہوں جہاں بھی جانا ہے دیفرمیشن جو کرنی ہے جس نے کرنی ہے کرے مجھے تو سب سے زیادہ جو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے میں اسے سب سے زیادہ خائف ہوں کوئی خائف نہیں ہوگا سب سے زیادہ میں خائف ہوں کیونکہ یہاں سے کوئی فیصلے نہیں آتے آپ کسی کو ڈرائیں بھی نہ کہ میں تمہیں عدالت لے جاؤں گا یا اسے ثابت کرو تو ایک دفعہ ضرور وہ سوچتا ہے لیکن پاکستان میں سر جو مرضی ہو جائے عدالت کی آپ دھمکیاں دیں کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا کتنی ڈیفرمیشن سوٹ ہوئے ہوں گی لوگ فیک نیوز کے نام پہ پتہ نہیں کس قسم کی کیمپین چلاتے ہیں برطانیہ کے اندر آیا صاحب کوئی اگر کسی پہ جھوٹا الزام لگائے اور وہ ثابت نہ کر پائے تو اس کو معافی مانگنی پڑتی ہے ڈیفرمیشن کاسٹ پہ کرنا پڑتی ہے تو پھر ہم کس طرف جائیں گے نمبر ون سر دوسری بات فواہ چودری نے آج یہ کہ جو بات کہی ہے کہ جہمائمہ کے ساتھ جب طلاق کا معاملہ ہوا تو عمران خان صاحب بلینئر ہو سکتے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے آبیسلی یہ بھی ان کی ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے اور پھر یہ بھی بتایا انہوں نے کہ پلوٹس گفٹ ہوئے پیسہ اتنا سارا آیا سب کچھ شوکت خانم کو ڈونیٹ کر دیا گیا تو اس سے زیادہ ثبوت ہمیں اور کیا چاہیے لیکن وجودین صاحب کا جو کردار ہے رائے صاحب اس پر ضرور بات کریں کہ آپ جب ایک پارٹی سے باہر ہو گئے آپ نے اسی پارٹی کو ون مین شو بھی قرار دے دیا اور میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے بارے میں ہمیشہ ہی کہتا رہا ہوں کہ یہاں یہ جماعتیں نہیں ہیں یہ یہاں پہ شخصیات کی چھاپ ہے وجودین صاحب کی یہ بات درست ہے یہ ضرور اس پر بات روشنی ڈالیے گا اور یہ معاملہ یہیں رک جائے گا یا پھر ہمیں ریلیمنٹ رہنے کے لئے وجودین صاحب نے بات کہی کیونکہ ان کی آج ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی وہاں پہ بھی بڑے وعدے کیے گئے کہا گیا خارد مقبول صدیقی کی طرف سے کہ ہماری باتیں بہت ساری ملتی ہیں خیالات ملتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ وجودین ڈٹ گئے ہیں کس بات پر ڈٹ گئے ہیں یعنی بارے ثبوت کس کی اوپر ہے الزام کس نے لگایا ہے اگر جسٹس وجودین نے یہ الزام لگایا ہے کہ تیس سے پچاس لاکھ روپے عمران خان مہانہ لیتے تھے تو اس کو ثابت کرنا کس کا کام ہے جسٹس وجودین کا کام ہے تو اب وہ کوئی ایویڈنس لے کے آئیں اس طرح کریں کہ دو قسم کے ایویڈنس ہو سکتے ہیں ایک تو ان لوگوں کو سامنے لے آئیں جو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے تیس سے پچاس لاکھ روپے مہانہ عمران خان صاحب کو دیئے جو پارٹی کے اوپر خرچ نہیں ہوئے عمران خان اپنی جیب میں ڈالتے رہے دوسرا ایویڈنس یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی اکاؤنٹ سامنے لے آئیں ان کا کوئی ایسا پلوٹ سامنے لے آئیں کوئی ایسا مکان سامنے لے آئیں اور یہ کہیں کہ دیکھیں ان کے ذرائع آمدن تو نہیں تھے لیکن جو ان کو تیس سے پچاس لاکھ روپے ملتے رہے اس سے انہوں نے یہ پلوٹ لے لیا یا یہ مکان لے لیا تو ان کے پاس تو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے اب ان سے جانگیر ترین کے متعلق جب سوال کیا گیا کہ جانگیر ترین نے آپ کے الزام کو ڈینائے کر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جانگیر ترین کے پاس اور آپشن کیا تھا کیوں جی جانگیر ترین کے پاس کیوں آپشن نہیں تھا جانگیر ترین اگر اپنا ایک باغی گروپ بنا سکتے ہیں عمران خان کے خلاف جانگیر ترین اپنا ایک الگ سے گروپ کھڑا کر سکتے ہیں قومی اسیمبلی کے اندر اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ راجہ ریاض کو ہم اپنے گروپ کا پارلیمانی لیڈر بنا دیں گے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بدرعالہ پنجاب عثمان بزدار کو ہٹانے کی تحریک میں ساتھ دے سکتے ہیں اگر ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا گیا تو یہاں پر تو ان کے پاس بڑا سنیری موقع تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان پر ہٹ کرتے لیکن جانگیر ترین چونکہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ایک ڈیسنٹ آدمی ہیں اس لیے انہوں نے اس موقع کو ایکسپلائٹ نہیں کیا اور جو سچ تھا وہ بتا دیا دوسرا آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر عمران خان یہ تو چھوڑ دیں شوکت خانم تو بہت پہلے کی بات ہے اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ بیس بائیس ارب روپے سے زائد ہر سال شوکت خانم کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے جو چاہیے ہوتی ہے درکار ہوتی ہے اس ہسپیٹل کو چلانے کے لیے بیس بائیس ارب روپے اچھا دوسرا پھر آپ نے پرائم منسٹر نے نمل یونیورسٹی بنائی اور پرائم منسٹر عمران خان جب آپوزیشن میں بھی تھے تو کتنے غیر ملکی پاکستانی جو کہ عرب پتی ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کو نواز سکتے تھے خاص طور پر آخری سال میں جب یہ ہوا چل پڑی تھی تحریک انصاف کی اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ آگے بنے گی تو اس وقت تو بے شمار لوگ تھے جو پرائم منسٹر کو نواز سکتے تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ تو لوگ ایک تصویر کھچوانے کے لیے بھی لاکھ روپے دینے کے لیے ایسا ان کا کرزما تھا اور کرزما ہے اور اتنی کرزمیٹک پرسنیلٹی تھی کہ لاکھ روپے تو ان کے ساتھ ایک تصویر بنوانے کے لیے لوگ تیار ہوتے ان کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہونے کے لیے لوگ لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوتے اسی طرح جو غیر ملکی فنڈ ریزنگ ہے اس میں پرائم منسٹر عمران خان اپنے ذاتی فائدے کے لیے لاکھوں کروڑوں اور بوں روپے جو ہیں وہ اپنی جیب میں رکھ سکتے تھے لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر تو اس قسم کا کوئی الیگیشن نہیں ہے کہ کوئی فنڈنگ انہوں نے پارٹی کے لیے شوکت خانم کے لیے کوئی فنڈ ریز کیے یا نمل یونیورسٹی کے لیے ریز کیے اور وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پتا تھا نواز شریف کو بھی اور اس سے پہلے پیپس پارٹی کو بھی کہ عمران خان آہستہ آہستہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر اُبھر رہے ہیں اور ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب عمران خان ان دونوں کو چت کر دیں گے دونوں جماعتوں کو یہ ان کو نظر آ رہا تھا اور یہ بہت ارلی یعنی دوہزار نو دس سے ان کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا تو اگر عمران خان کے اس قسم کے فلاز ہوتے عمران خان میں اس قسم کی خامیاں ہوتی ہیں عمران خان نے اس قسم کی کرپشن کی ہوتی تو یہ بہت پہلے عمران خان کی یہ خامیاں کرپشن بددیانتی سامنے لا چکے ہوتے تو عمران خان کے پاس تو پہلے بھی بڑے مواقع تھے جب وہ پرائم نیسٹر نہیں تھے اور پرائم نیسٹر بننے کے بعد آپ دیکھ لیں چار سال گزر گئے کوئی ایک سکینڈل نہیں ہے جس میں یہ آپ کہہ سکیں کہ پرائم نیسٹر عمران خان کا کوئی ہاتھ تھا یا پرائم نیسٹر عمران خان کی جانب کوئی انگلی اٹھی ہو اتنی بڑی اپوزیشن ہے جو ہر وقت حکومت کے پیچھے پڑی رہتی ہے تاریخ میں پاکستان کی ستر سال کے تاریخ میں اتنی بڑی اپوزیشن کسی حکمران کو نہیں ملی کسی وزیراعظم کو نہیں ملی لیکن اس کے باوجود دیکھیں ایک بھی ایسا کیس اپوزیشن پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکی جہاں کہ پرائم نیسٹر کے اوپر سوال اٹھایا گیا ہو کہ دیکھیں آپ نے یہاں پر کرپشن کی ہے یہاں پہ آپ نے کیک بیکس لیے یہاں پہ منصوبے میں آپ نے کوئی کمیشن لیا ہے جبکہ میاں نواز شریف کے بارے میں شہباز شریف کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کے عدوار کے اندر ہی کتنے کیسز سامنے آتے رہے اتنی بڑی اپوزیشن کے ہاتھ سے یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ پرائم نیسٹر عمران خان کو اس قسم کی حرکت کرتے اور وہ ان سے چھپی رہتی پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیکھ لیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر بھی اس طرح کے معاملات زیرے بحث آ جاتے ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بڑی ڈومیننس ہے اپوزیشن کی کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اعتصاب کا جو سب سے بڑا پارلیمانی ادارہ اور سب سے بڑا پارلیمانی فورم مانا جاتا ہے اس کو اور اس میں ہمیشہ اپوزیشن کی ڈومیننس ہوتی ہے لیکن کبھی کوئی امران خان کا آپ نے ذاتی سکینڈل سنا ہے کہ امران خان کا کوئی ذاتی سکینڈل سامنے آؤ باقی تو چھوڑیں غیر ملکی جو پرائم نیسٹر کے دوریں ہیں ان کو آپ کمپیر کریں آصف علی زرداری کے دوروں سے میاں نواز شریف اور یوسف رضا گلانی کے دوروں سے دس دس بارہ بارہ گناہ کم خرچ کیا پرائم نیسٹر نے امریکہ کے دوروں پر دیگر غیر ملکی دوروں پر صرف اس وجہ سے کہ اکانومی کے اوپر بوجھ نہ پڑے تو پرائم نیسٹر کے لیے کیا مشکل تھا کہ غیر ملکی دوروں کی مد میں بھی وہ کرپشن کرتے اپنی جیبیں بھر لیتے جیسے میاں نواز شریف نے لندن میں اپنا جب ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے اور ابھی وہ نہیل نہیں ہوئے تھے تو لندن کو انہوں نے اپنا کیمپ آفیس ڈیکلیئر کر دیا پھر وہاں سٹیشنری کی مد میں یعنی ایک طرف ہمیں یہ بتایا گیا کہ اوپن آٹس رجری ہو گئی ہے دوسرا سٹیشنری کی مد میں فون رنٹ پہ لینے کی مد میں کھانوں کی مد میں پھر ہوتیلز کے اندر رہنے کی مد میں حالانکہ نواز شریف تو وہاں پہ اپنے بیٹوں کے محلات میں رہ رہے تھے یا ہسپیٹل میں تھے ہسپیٹل کا میڈیکل ایکسپینس الگ اور باقی یہ سارے ایکسپینس الگ پی آئی اے کے جو خصوصی تیارے تھے وہ ایکسپینس الگ تو وہ سارا ایکسپینس جو پاکستان کی معیشت پر ڈال دیا تو پرائم نیسٹر عمران خان نے تو اس طرح کی کوئی ان کی جانب سے اس طرح کی بددیانتی سامنے نہیں آئی تو اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بھی شخص کم سے کم پرائم نیسٹر عمران خان پر اس حوالے سے کوئی فنگر پوائنٹنگ کر سکے کہ وہ کوئی بددیانت انسان ہیں رہ سب یہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا گیا ہم پاکستان طریقہ انصاف کا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے اتحادی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اور وجودین صاحب جس طرح انظامات لگا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اخلاقی طور پر خالد مقبول صدیقی صاحب کو ایک ایسے شخص کو ملنا چاہیے تھا اس طرح کہ اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا چونکہ جب ازان ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ازان ہو رہی ہے اور یہ گواہی ہے کہ میں سچ بات کر رہا ہوں اور پھر خالد مقبول صدیقی صاحب بعد میں آ گئے اور انہیں کہا کہ جناب ہم پی ٹی اے کا بوجھ زیادہ دن نہیں اٹھا سکتے کیوں ایسا کر رہے ہیں جب ان کو کوئی بات منوانا ہوتی ہے بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے علاوہ کوئی قانون پاس ہونا ہو تب یہ ایسے نخرے کرتے ہوئے ہمیں تمام اتحادی نظر آتے ہیں لیکن اب ایسا کیا ہو رہا ہے کہ خالد مقبول صدیقی کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا اور پھر اگر لہیدہ سے پریس کانفرنس کرتے تو اور بات تھی وجیودین صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس اور پھر ایسی بات کرنا جی رائے صاحب دیکھیں ایم کی ایم کو جتنا حصہ ملنا چاہیے تھا اقتدار میں وفاق میں اس سے زیادہ حصہ ملا ہوا ہے تو ایم کی ایم جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی حکومت سے جو اس کو حصہ ملتا ہے چاہے وہ پیپرس پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نون کی وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ ہمیں ہمارے حصے کے مطابق جتنا ہمارا حصہ بنتا تھا وہ ہمیں دے دیا گیا ہے تو وہ اس قسم کی بلیک میلنگ کرتی رہتی ہے وہ اس طرح کے گلے شکوے کرتی رہتی ہے ان کا ایک گلہ شکوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کراچی کے لیے وفاق جب بھی کوئی فنڈز جاری کرتا ہے یا کوئی منصوبوں کا اعلان کرتا ہے تو اس کی جو سپر ویجن ہے وہ ایم کی ایم کے ہاتھ میں ہونی چاہیے وہ پیسے ایم کی ایم کے ہاتھ سے خرچ ہونے چاہیے اور ایم کی ایم کو پورا کنٹرول دے دینا چاہیے تو اس لیے خالد مقبول صدیقی کی اس بات کی کوئی میں نہیں سمجھتا کی اہمیت ہے اور خالد مقبول صدیقی ہوں ایم کی ایم کے دیگر جو رینمایاں وہ وہ سال کے اندر اس طرح کی باتیں تین سو پینسٹ دن کرتے رہتے ہیں ہر دن میں دو دو مرتبہ کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی حکومت سے الگ نہیں ہوتے اور پھر ایم کی ایم کو اس وقت سوٹ کیا کرتا ہے ایم کی ایم کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ رہیں کیا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ پیپس پارٹی کے ساتھ جڑ جائیں یا کیا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑ جائیں جس کی نہ وفاق میں حکومت نہ پنجاب میں حکومت نہ کسی صوبے میں حکومت اور پیپس پارٹی جو ایم کی ایم کو ختم کرنے کے در پہ ہے تو ایم کی ایم کے پاس باقی آپشن کیا بہت ہے ایم کی ایم کے پاس تو سب سے وائبل جو آپشن ہے وہ پی ٹی آئی ہی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ کر ہی وہ اقتدار میں ہیں بلکہ ان کی تو کوشش ہوگی کہ اگلی مرتبہ بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں تاکہ دوبارہ سے اقتدار میں کچھ حصہ ان کو مل جائے ورنہ پیپس پارٹی کے ساتھ تو ان کا ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح کے ان کے تعلقات چل رہے ہیں کس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر وہ اس وقت غدار ہونے کے الزامات لگا رہے ہیں کتنے اگریسیف سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بلاول بھٹو نے اور ایمکی ایم پاکستان نے ایک دوسرے کے خلاف دیئے ہیں تو خالد مقبول صدیقی نے اس وقت جو بات کی ہے اس کو آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ اسی قسم کی بات ہے جو تین سو پینسٹھ دن وہ کرتے رہتے ہیں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے بلکہ سر اس کی اہمیت نہیں ہے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کی دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے اور آبیسلی ایک پریشر کرائے سا محول ہے اور پریشر بڑھایا اتحادیوں کی طرف سے جا رہا ہے اور آبیسلی انہوں نے سوچا کے چلیں ہم بھی تھوڑا سا پریشر بڑھا لیں اور حکومت رائے صاحب اب حتق عزت کا جو دعوی اس کا اعلان انہیں کی ہے کہ دیفرمیشن میں جائیں گے ہمیں اب دیکھنا ہے کہ یہ دیفرمیشن سوٹ ہوگا حکومت کی طرف سے کیا موقع اختیار کیا جاتا ہے اور پھر یہ کس نتیجے پر پہنچے گا ویرز یہ ہمارا آج کے شو تھا آپ نے کمنٹس ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کے حوالے سے کوئی آپ کی رائے ہو تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نکہ مان اللہ نکہ مان